بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب پیارے پیارے بچے کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ہوں گے آج ہمارے پاس اسلامیات کی کتاب ہے اور یہ کس کے لیے ہے کلاس ون کے بچوں کے لیے ٹھیک ہے پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے سبق نمبر ایک کی پڑھائی کی تھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کون ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر پہ اس کی پڑھائی کی مشک بھی کی ہوگی پریکٹس کی تھی نا آپ نے اگر نہیں کی تو ضرور کریں ٹھیک ہے آج ہم کیا کریں گے کہ اس کے صفحہ نمبر دو پر ہمارے پاس کیا موجود ہیں اس کی ایکسرسائز اس کو ہم کیا کہیں گے تفہیم ٹھیک ہے تفہیم ہے یہاں پر جس میں ہمارے پاس تین سرگرمیاں ہیں آج ہم ان کو کریں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کتاب کھولنی ہے اور اپنی ہاتھ میں پینسل رکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ نے ویسے ویسے لکھنا ہے میرے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے سرگرمی نمبر ایک میں مختصر جواب دیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کوششنز دیئے میں ہیں سوال دیئے میں ہیں اور آپ نے ان کے جواب یہاں پر لکھنی ہے جو پینک باکسز ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سوال ہمارے پاس کیا ہے یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں کس نے بنائی ہے آپ کو جب میں نے پڑھائی کروائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں ہم رہتے ہیں ہمارا گھر ہے ہمارا سکول ہے یہ کس نے بنائی ہے یہ اللہ تعالی نے بنائی ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں بہت پیارہ پیارہ سا اللہ لکھیں گے اللہ تعالی سب سے پہلے کیا لکھیں گے الیف ٹھیک ہے سب سے پہلے لکھیں گے الیف الیف کے ساتھ اس طرح سے ایک لائن لگائیں گے اس کو پھر اوپر لکھ جائیں گے دوبارہ سے اس طرح کریں گے اور ایسے یہ دیکھیں یوں اور پھر اس کے اوپر کھڑی سب اللہ یہ تے کا سرہ یہ آئین الیف تے کے دو نکتے لگائیں گے ہم ٹھیک اور اس طرح لائن کا سرہ اور چھوٹی یہ پھر ہم کھڑی سبر لگائیں گے اللہ تعالی نے کس نے بنائی ہے زمین اللہ تعالی نے اس کے بعد دوسرا سوال ہے ہوا کس کی مرضی سے چلتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے سبق میں پڑا تھا کہ ہوا کس کی مرضی سے چلتی ہے ویری گوڈ اللہ تعالی کی تو ایک تفہ پھر ہم اللہ تعالی کا پیارا پیارا نام ایسے لکھیں گے ویری گوڈ اللہ اور یہ جس سے میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے تعالی دیکھے دو نکتے اللہ تعالی کی ٹھیک ہے کی اللہ تعالی کی مرضی سے ویری گوڈ تو کیا ہم نے لکھا ہوا کس کی مرضی سے چلتی ہے اللہ تعالی کی مرضی سے تیسرا زمان ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا آسمان زمین چاندارے سورج یہ سب کس نے پیدا کیے اللہ تعالی نے تو ہم یہاں کیا لکھیں گے اللہ تعالی اللہ تعالی کا نام بار بار لکھنے سے بہت ثواب بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اللہ تعالی کا نام لکھا اللہ تعالی بہت خوش ہوگا ٹھیک ہے نا ویری گوڈ اس طرح پیارا سا لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالی نے نون بڑی نے ٹھیک تو اس طرح ہم لوگوں کا پہلا جو ہے سرگرمی نمبر ایک وہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم دوسری سرگرمی پر آتے ہیں یہ ہیں دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں آپ کے پاس تین سنگنسز لکھی ہیں اور یہاں پہ درمیان میں ایک ڈیش ڈالی ہوئی ہے خالی جگہ اس میں اوپر بتائے گئے یہ جو تین لفظ ہیں الفاظ ہیں ان الفاظ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ نیچے کس سنگنس میں وہ ٹھیک سے آ جائیں گے تو پہلا جو ہیں ہمارے پاس جملہ وہ کیا ہے ہمارے ماں باپ کو ڈیش اللہ تعالیٰ نے دی ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو کیا اللہ تعالیٰ نے دی اللہ تعالیٰ عبادت زندگی تو کیا آئے گا یہاں پہ ویری گوڈ زندگی واہ بھئی آپ کو تو یاد ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں ڈالیں گے زی نون کا سرہ اس کو ہم ڈال کے ساتھ چونیں گے ایسے نکتہ لگائیں گے پھر ہم گاف کا سرہ ڈالیں گے اور اس کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملائیں گے یوں کر کے ساتھ ہی گاف کے دو ایسے سرے سے ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم نے کیا لکھا ہمارے ماں باپ کو زندگی اللہ نے دی ہے دوسرا ہمارے پاس ہے صرف اللہ تعالی ہی ڈائش کے لائک ہے تو اب ہمارے پاس دو الفاظ بچ کے اللہ تعالی عبادت اللہ تعالی تو یہاں لکھا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا عبادت صرف اللہ تعالی ہی عبادت کے لائک ہے آئین کا سرہ ڈالیں گے ایسے پھر اس کو بے کے سرے سے ملائیں گے ایسے اور پھر الف سے ملا دیں گے عباد دال اور تے عبادت ویری گوڈ تیسرا ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ ہے سب انسانوں کو ڈائش نے پیدا کیا وہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس سبق میں پڑا ہی یہی ہے کہ سب کو انسانوں کو پرندوں کو جانوروں کو اسمان زمین بادل بارش سب کچھ کس نے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہم ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا نام یہاں لکھیں گے اللہ تعالیٰ فیری گوڈ آپ کو تو بہت پیارہ پیارہ لکھنا آ گیا گئی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آچھا جی اگلا اب جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے نیچے دیئے گئے جملوں میں جو درست ہیں ان کے آگے ٹک کا نشان لگائیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جو صحیح ہیں ان کے آگے ٹک کا لگائیں گے نشان اور جو غلط ہیں ان کے آگے کیا لگائیں گے کروس ٹک ہے یہ ٹک ہے اور یہ کروس ہے تو یہ ہمارے سرگرمی نمبر تین ہے اب ہم اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ پڑھتے ہیں اللہ اپنی ذات اور خوبیوں میں اکیلا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سبق میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی ذات اور خوبیوں میں اکیلا ہے تو یہ کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے تو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے بہت پیارا سا ایسے ٹک کا نشان لگائیں گے very good اگلا جملہ ہے بارش فرشتوں کے حکم سے ہوتی ہیں بارش فرشتوں کے حکم سے ہوتی ہیں نہیں کیونکہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتا ہے فرشتے جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو بارش فرشتوں کے حکم سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو یہ سنٹینس رانگ ہے ہم یہاں پہ کروس کا نشان لگائیں گے ایسے شباش بہت اچھے تیسرا اور آخری جملہ ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے تو یہ جملہ بلکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے ادھر ایک بہت پیارا سا ٹک کا نشان لگائیں گے بہت اچھے بھئی ہم نے تو دیکھیں بہت پیارا سا اپنا کام کر لیا اور ہمارا یہ پہلا صفحہ مکمل ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو یہاں پہ اسی طرح ختم کریں گے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اگلا جو دوسرا سبق ہے اس کو پڑھیں گے تب تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پڑھائی بھی دوبارہ کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ آپ نے اپنی کسی بھی کاپی پر بہت پیارا سا کر کے لکھنا ہے اس میں کلر کرنا ہے اور جو بچہ ایسے کرے گا اس کو پھر سٹار بھی ملے گا ٹھیک ہو گیا تو پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق یہی تک ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملیں گے نئی سبق کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا